اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں آج تک کسی نے بھی قرآن مسجد میں ہستقشف نہیں کیا کسی نے انترفیر نہیں کیا جب بھی اللہ کے رسول پر کوئی آیات کوئی وہی نازل ہوتی تھی اللہ کے طرف سے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول قرآن مسجد میں اس آیات کو لکھوانا شروع کرا دیتے تھے اور اسی کے چطرے چودہ سو سال سے قرآن مسجد میں جو آیاتیں آج تک دنیا تک جو آیاتیں دکھی ہوئی رہنے والی ہے اور جس کو دیکھ کر جس قرآن مسجد کو دیکھ کر پوری دنیا کائنات کا ہر جرہ جرہ اس کی عمل پر اس عمل پر درامت ہے اور عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے آج دنیا کی جو ترخی ہو گئی ہے یہ قرآن مسجد کے ہر الفاظ کے بدولت ہو گئی ہے جب بھی اس کا مشاہدہ کسی انسان نے کیا ہے ایک الفاظ کا معنی اگر لیا جائے تو ایک الفاظ سے معنی اور تشریح اگر لی جائے تو اس تشریح کو لے کر ہی دنیا میں ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی سکتی میں انسان پرانے مسجد کی 26 آیاتوں کو پرانے مسجد سے ہٹانے کی ماں کرتا ہے تو اس زیمن میں ایسے بدوقت پر کیا ایکشن لینا چاہیے سماج نے مسلم سماج نے اور اس زیمن میں ہمارے ساتھ میں آج ہمارے فرمنی کے سماج سے وقت جنہوں نے ہر صدق میں ہر انسان کا ہر قوم ملت کے انسان کا بہت ہی خوبی سے بہت اچھے انداز سے ضرورت میں لوگوں کی مدد کرنے کا کام کیا ہے ایسے سماج سے وقت بشیر احمد خان یہ ہمارے ساتھ میں موجود ہے آئیے جانتے ہیں وسیم رزوی کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کا اور کیا کہا ہے انہوں نے اور کس طرح کر ایک نمیدن دیا ہے پرمنی کے زیادی کا دیپاک مگڑکر ان کو کیا مانگ کی بدبخت کے بارے میں اسے کس طرح کی سزا ملنی چاہیے ایسا ایسی ماں بشیر احمد خان انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ میں سید احمد بری صاحب جانتے ہیں دونوں سے کس طرح سے انہوں نے بربنی کے زیادی کری دیپاک مگڑکر صاحب ان کو ایک نمیدن دیا اور نمیدن میں یہ مان کی ہے کہ وسیم رزوی کو کڑی سے کڑی سزا کس طرح سے دی جائے جانتے ہیں ہمارے بشیر احمد صاحب سے بشیر احمد صاحب پرمنی آج تک آپ کا سواگت ہے کیا کہنا چاہیے آپ اور کیا مانگ کی ہے آپ نے وسیم رزوی کو کس طرح کی سزا دی جائے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جتنے بھی درشت یہ پربنی آج تک دیکھ رہے ہیں تو آج ہم نے ساتھی سیوہ بھاری سنستہ کی طرف سے ہم سبھی نے ہماری پوری ٹیم نے ایک پربنی کے زلہ عدی کری صاحب کے معرفت دیش کے گرہ منتری کو ایک نمیدن دیا ہے جو وسیم رزوی نے سپریم کورٹ کے اندر جو خوران شریف کو لے کر چھبیس آیاتیں ہٹانے کی بیاچی کا داخل کی ہے تو اس کے کسی دنیا کے کسی انسان نے جو ایسا خوران شریف کو نہیں لکھا ہے سب سے پہلے اس بد دماغ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور ہم ایسے ایک ملک میں رہتے ہیں جو کہ ہر ذاتی دھرم ہر سمات سے جا کر ایک ملک تیار ہوتا ہے جس ملک کا نام بھارت دیش یہاں پر یہاں پر سبیدان کے حساب سے ہر سمات چل رہا ہے تو ہماری جو خوران شریف ہے خوران شریف کے اندر کے چھبیس آیات تو دور کی بات ہے ایک زیر زبر بھی کوئی نہیں مٹا سکتا تو فیرون کی لاش جو ہے تو پوری دنیا پوری کائنات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت کا ثبوت چھوڑے وائے تو وسیم رزوی جیسے کیا اخات ہے کیا حیثیت ہے کیا بسات ہے اس کی جو وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے اور دوسری بات ایسی ہے کہ وسیم رزوی کے گھر والوں نے گھر کا نہیں ہو سکا ہو ان کے بھائی کا میں نے ایک ویڈیو سنا بیان سنا ویڈیو کے اندر کہ ان سے ہمارا ہمارے ماں کا ہمارے گھر کا کوئی تعلق نہیں محلے کے لوگا بتا دے کہ تین سال میں وہ کبھی آئے اور اس کے پیچھے کس کا شریعت رہے ہیں اور کون روبرٹ کے ویسا چلا رہا ہے کس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے وہ وہ تو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل شوشل میڈیا ہے جو کہ ہر عدمی ہشار ہو چکا ہے ہر عدمی جانتا ہے کہ کس کی کیا سازش چالو ہے دیش کے اندر اور دوسری بات ہے کہ یہ کہوں گا کہ میں وسیم رزوی کے آنے والی سو نسلے وسیم رزوی کے آنے والی سو نسلے خوران شریف کے اندر کا ایک زیر زبر بھی نہیں ہٹا سکتی تو سپریم کورٹ کے تو جج ہر دھرم کی ہر مذہب کی کتاب پڑے ہوئے ہیں اور پڑھنے لکھنے کے بعد اس عہدے کے خابل سمجھنے کے بعد انہیں اس عہدے پر بٹھایا گیا ہے ہماری جانتک کہ ہمارا ایسا تجربہ ہے کہ سپریم کورٹ ایکسپ ہی نہیں کریں گا وہ پی اف فائل کو کہ وہ داخل کر کے ہی نہیں لیں گا ہو یا چکا اور دوسری بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبھی ہمارے بھارت دیش کے سبھی مسلمانوں کے ایک ذمہ داری کے ساتھ کہ جہاں پر بھی جتنے بھی اللہ کو ماننے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے میری سب سے ایک دلی گزارش ہے اور آج ہمارے قرآن شریف کے اوپر بات آئی اس نے اتنی بڑی اس کی مجال ہوئی قرآن شریف کے چھبیس آیاتوں کو پڑھنے کے وجہ سے کہ آتنگ مات کو بڑاوہ ملتا ہے یہ اس بددماغ نے اس مرک نے یہ کہا اور کہیں کسی کے اندر کوئی جذبہ نہیں دکھا کیا زندگی جی رہے ہم لوگ ہماری زندگی کیا بس یہی ہے پیسہ کمانا بچے سمالنا پڑھانا اور گھر کو جا کے سو جانا ارے بھائی یہ بن کیجئے جب بھی جہاں بھی اگر جہاں پر حق کا معاملہ دیکھتا ہے کسی بھی سماج کے اندر کسی بھی قوم کے اندر اگر اس کے اوپر ناحق ظلم ہوتا ہے تو ہم سب کو کھڑے رہنا چاہیے اور میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے آودے پر بیٹے ہیں خاص طور پر ہمارے مسلم سماج کے میں سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خاموش رہنے کے وجہ سے ہم لوگوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے آپ لوگ اگر کوئی مدے کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس مدے کو سر پہ کفن بان کر چلائیں گے آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ خاموش مت بیٹیے اور پرونی کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں جتنے بھی ماہ نگر پالیگا کے اندر ہمارے شہر کے ذمہ دار جو ماہ نگر پالیگا کو چلاتے ہیں ان سب سے میری اپیل ہے کہ آپ سب خاص طور پر کلیکٹر صاحب اس پی صاحب ڈیوائیس پی صاحب ان سے ایک میٹنگ لگا کر اس مدے کو پرونی زیلے کے اندر سے اس رضوی کے خلاف میں ایک کمپلینٹ کرنا چاہیے اس شہر کی مشہور اور معروف ہستی ہمارے سباگرہ نیتے سید سمی عرف ماجو لالا صاحب سے بھی میری گزارش ہے سید خادر صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ ان لوگوں نے سب جو شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں یہ سب ایک جگہ جمع ہو کر اس جو وسیم رجوی نے جو سپریم کورٹ کے اندر یاچی کا داخل کی اور سبی دیش کے دنیا کے سبی مسلمانوں کے دلوں کو جو چھونٹ پہنچی ہے اس کے خلاف میں ایک آپ آ کر ایس پی آفیس میں بیٹ کر کلیکٹر صاحب کو بات کر کے ایس پی صاحب کے پاس جا کر ایک جتنا بڑے سے بڑا جو گناہ داخل ان کے اوپر اس کے اوپر کر سکتے تو کرنا چاہیے میری شہر کے سبی ذمہ داروں سے یہ اپیل ہے اور میں پرونی آس تک کا بہت شکر گزار ہوں کہ پرونی آس تک نے مجھے یہاں پر اس خابل سمجھا ہمارے سید آخیل صاحب ہمارے سید آیوب بھائی اور ان کے سیوگی شیف افتخار صاحب اپرودین صدیق صاحب میں ان سبی کا بہت تیہ دل سے شکر گزار ہوں اور ماشاءاللہ سے پرونی کے اندر جو کمی تھی ہمارے کمیلیٹی میں پترکاروں کی وہ ان سب نے پوری کی ہے اور اللہ ان کو اچھے سے اچھا پرموٹ کرے ترقیدے پروردگار آج جو الیپٹرونک میڈیا جو بک چکا ہے تو وہ میرے بھائی سید آخیل صاحب سید آیوب صاحب افتخار بھائیہ اور ہمارے سدیقی صاحب یہ سب پوری کر رہے ہیں ان کو تیہ دل سے میرا سلام ہے جائے ہن جائے بھار السلام علیکم میں سید احمد علی آج کا یہ آندلن جو رکھا گیا تھا وسیم ریزوی کے خلاف جس نے پی آئیل فائل کیا ہے سپریم کورڈ میں کہ قرآن شریف کی چھبیس آیاتوں کو بدلہ چیز ہٹایا جائے وسیم ریزوی کے آنے والی سو نسلے بھی تا خیامت تک بھی قرآن شریف کا ایک حرف ایک زیر زبر بھی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور وسیم ریزوی جو سوار کا بچہ ہے اس نے جو یہ بات کہی ہے چھبیس آیاتوں کو ہٹا نہیں کی اس پہ ایک آشار کہوں گا میں اہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائیں گا بدلہ جائیں گا لاک زمانہ مر قرآن نہ بدلہ جائیں گا میں بہت بہت شکر گزاروں پربھنی آس تک کا اخیل بھائی سید ایوب ایوب بھائی کا جاہین جاہ مارس خیامت تک خیامت تک قرآن مجید کے ایک الفاظ کو بھی بدلے کی طاحت کسی انسان میں نہیں ہے ایسی صورت میں جب اپنی قرآن اپنی کتاب قرآن پاک ایک فاظت کے لیے موجود ہے اور کسی انسان میں جت آتا بھی نہیں تو ایسی صورت میں وسیل رجوعی جیسے انسان کیسے قرآن مجید کی چھپیس آیاتوں کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وسیل رجوعی جیسے لوگ فیرون کی طرح نشان رہیں گے دنیا میں خیامت کے آنے تک آپ دیکھتے رہیے میں ساتھ پربنی آج تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد میل آئکن بھڑن ضرور بھڑن اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ ہوئے آپ ہمیں فیس بوک اور فیٹر پر پر فالو کر سکتے ہیں مجید دیجئے جاتا جائیں فیٹر پڑان پول کے پاس اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پربنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیسو گھنٹے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبھیدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیدار نگر کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانک 8830266947 SPS انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹاک کریں SPS انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823 797828 قولیٹی کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی ڈاکٹر روڑ کو 40 سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربنی موبائل نمبر 9890090925 2nd 9420621924 روڑی